دسویں جماعت کا طالبلم ادنان سکول جانے کے لیے گھر سے نکلا اور اپنی بہنوں عائشہ اور عروسہ کو بھی موٹر سائیکل پر بٹھا لیا بدنصیب طالبلم کو کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا ابھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ ایک تیز رفتار ٹرالے نے انہیں تک کر مار دی ادنان اور عائشہ موقع پر ہی دم توڑ گئے اور عروسہ کو زکمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا اہلے علاقہ نے لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ یہاں ہیوی ٹرافک گزرتی ہے اور حادثات معمول بن چکے ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں کی جاتی گمزدہ خاندان اور دیگر اہلے علاقہ نے دوران احتجاج ٹرکوں پر پتھراؤ کیا اور ان کا داخلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا اسپی اسماعیل خادک نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دلایا کہ ہیوی ٹرافک کا داخلہ بند کر دیا جائے گا جبکہ آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی ٹرافک اویرنس مہم بھی انشاءاللہ ہم ہی سیری میں شروع کریں گے تاکہ ہمارے بچے زیادہ سیو ہوں تیز رفتاری اکثر جان لیوہ ثابت ہوتی ہے جس کے لئے ضروری ہے کہ ٹرافک پولیس ڈرائیورز میں آگاہی پیدا کرے تاکہ وہ عبادی سے گزرتے وقت رفتار مکررہ حد سے نہ بڑھائیں کیمرمن علی ادنان کے ساتھ عیشہ خان لاہور